افصل چند نیا سیاسی چند چڑھانے کو تیار ہے امران خان کے سابق معاون اخصوصی کا پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا فیصلہ ندیم افصل چند کل لاہور میں بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد کنٹینر پر سوار ہو جائیں گے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں ندیم افصل چند نیا سیاسی چند چڑھانے کو تیار ہیں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہیں بیرو چیف لاہورنگ آیاز شجا آیاز پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہوا ہے اور پی پی کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا بڑی وکٹ گری ہے جی بلکل واقعی گال مادلی ہے فاقرہ یہ ندیم افصل چند کی وہ بڑی وکٹ ہے یہ ندیم افصل چند ہونی ہے جن کو بار بار امران خان پیپلز پارٹی شوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دیتے رہے اور پھر بلا آخر ان کی بار بار کے اطرار پر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے لیکن اسی ظاہر انہیں پی ٹی آئی کے تمام حکومتی عوضوں سے الہتری اختیار کر لی تھی اور وہ کسی بھی جباتی میٹنگ سے شکت نہیں کر رہے تھے ندیم افصل چند بلاول بٹوں سے کل ان کی رہائشگاہ پر بلاول بٹوں جائیں ان سے ملاقات کریں گے ندیم اعظم کے سابقی ترجمان کل پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ان کا اعلان بھی متوقع ہے بلاول بٹوں سے ملاقات کے بعد ندیم افصل چند بلانی پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بڑی وکٹ ہے جو پی ٹی آئی کی پنجاب میں گری ہے جی اے یائشو جا سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ پی ٹی آئی حکومت پہ کتنا اثر انداز ہوں گی اتم اعتماد کو کتنا فائدہ دے گی یہ چیز یہ بلکل پچھلے جو زمنی الیکشن تھا اس نے پیپلز پارٹی کے امیدوار میں 33 ہزار کے قریب بوٹ لیے اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کا جو مرال تھا اس کے جیالوں کا وہ بوست کر چکا تھا وہ بڑھ چکا تھا لیکن اب ندیم افضل چند جیسی قدعوار شخصیت کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو واقعی دھچکہ لگا ہے اور لانگ مارچ سے پی ٹی آئی کی حکومت گرے نہ گرے لیکن لانگ مارچ سے پنجاب سے جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے رانما ان کی واپسی کا سلسطہ شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے ذراعے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ اور رانماوں سے بھی ان کے رات میں جاری ہیں کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی ہے اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تک داتوں عدم اعتماد کے لیے ریکوزیشن ابھی تک اپوزیشن نے جمع کروائی ہے اور نہ ہی اپنے نمبر شو کیے ہیں جب تک عدم اعتماد کے لیے قومی حملی میں وزیر آدمی کے خلاف ریکوزیشن جمع نہیں ہوتی اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک حکمی طور پر قطعی طور پر کے حکومت جا رہی ہے کیونکہ دونوں طرف سے دی اے آشدہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا